بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ پریزنٹ پرفیکٹ اینس آج ہم اس ویڈیو میں پریزنٹ پرفیکٹ اینس یہ دیکھیں پریزنٹ ایونٹ اینس پہلے ہم نے ڈسکس کیا اس میں کسی کو سٹیٹمنٹ جاری کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں مثلا وہ سکول جاتا ہے وہ گاتا ہے وہ روتا ہے اور پھر کام ہو رہا ہوتا ہے تو ہم پھر کنٹینیوز ٹینس استعمال کر رہے ہیں وہ گا رہا ہے وہ جا رہا ہے وہ آ رہا ہے اب کام مکمل ہو جاتا ہے پرفیکٹ کا مطلب ہے مکمل تو مجودہ زمانے میں جو کام مکمل ہو جاتا ہے تو اس کو ہم پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کہتے ہیں سکسی ڈیز سپوکن انڈ رائٹنگ انگلیش کورس ہے جو چل رہا ہے اس وقت بریمی یا یوٹیوب چینل کے اوپر اور بہت ہی اچھا کورس ہے اور سکسی ڈیز اگر آپ توجہ فرما لیں تو آپ کے انگریزی بہت ساتھ تک لکھنے اور بولنے میں اچھی ہو سکتی ہے دیکھیں اس پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم ہیز ایب کا استعمال کرتے ہیں اب عرب کی تیزری فارم استعمال کرتے ہیں یہ دیکھیں آئی ہے آئی کے ساتھ ہم نے استعمال کیا ہیو آئی ہے ورکڈ ورکڈ کی تیزری فارم لگائی از ای ٹیچر فار ٹو یئرز میں نے دو سال تک بطور استعاد کام کیا آگے یو آگے ہے تو یو کے ساتھ بھی ہم ایو استعمال کریں گے یو ایو ورکڈ ہے از ای ٹیچر فار ٹو یئرز آپ نے دو سال تک بطور استعاد کام کیا وی کے ساتھ بھی ہم ایو استعمال کریں گے وی ایو ورکڈ ہے از ای ٹیچر فار ٹو یئرز ہم نے دو سال تک بطور استعاد کام کیا آگے یو آگے ہی ہے تو ہی کے ساتھ ایو استعمال ہوتا ہے ہی ہے از ورکڈ ہے از ای ٹیچر فار ٹو یئرز ہی ہے از ورکڈ ہے ای ٹیچر فار ٹو یئرز ہی کے ساتھ ایز استعمال کیا اور اس طریقے سے شی کے ساتھ لیکن تمام ٹینز کے فکروں میں ایک چیز مشترک ہے کورپ کی تیسری فارم ہی استعمال کرنی ہے شی ایز ورکڈ ایز ایٹیچر فار ٹوئی ایرز اور اس نے یعنی ہی شی اٹل کے لیے ہم ایز استعمال کرتے ہیں دی ایز ایز ایٹیچر فار ٹوئی ایرز انہوں نے کام کیا دو سال تک بطور استاد it has been here the whole time اور it کے ساتھ ہم ایز استعمال کرتے ہیں ہر وقت وہ یہاں ہوتا ہے سنگلر ناؤن کے ساتھ مائیکل has worked as a teacher فار ٹوئی ایرز مائیکل نے دو سال تک کام کیا بطور استاد تو یہ ہم نے آئی یو وہی ہی شی دے it singular noun کے ساتھ ہم نے has have کو لگانا سیکھا جو کہ ہم present perfect میں استعمال کرتے ہیں has اور have اور ورگ کی تیسری فارم کا استعمال کرتے ہیں اور آگے ہم کچھ فکروں کی پریکٹس کرتے ہیں he has gone to college وہ کالج جا ہے یعنی کالج پہنچ چکا ہے رستے میں نہیں ہیں بلکہ کالج میں پہنچ چکا ہے مکمل ہو گیا اس کا کام he has gone to college he کے ساتھ ہم نے پہلے دیکھا has لگا جاتا ہے we have taken three ہم نے چائے پی لی ہے we have taken three we کے ساتھ have ہم استعمال کریں گے they have written an essay انہوں نے ایک مضمون لکھا ہے they کے ساتھ have استعمال کیا جاتا ہے they have written an essay انہوں نے ایک مضمون لکھا ہے لکھ چکے ہیں وہ چکے ہیں بھی استعمال ہوتا ہے اس میں he has written historical novel اس نے ایک تاریخی novel لکھا ہے he has written historical novel وہ ایک تاریخی novel historical تاریخی the pilgrims have set to perform حج pilgrims have set out to perform حج آدمین حج کے لئے روانہ ہو چکے ہیں pilgrims pilgrims he has done his duty اس نے اپنا فرض he کے ساتھ استعمال کریں گے he has done his duty اس نے اپنا فرض ادا کیا ہے the police has registered the case police نے مقدمہ درج کر لیا ہے police has registered the case اسٹیٹمنٹ گواہ نے اپنے بیان کی حمایت نہیں کی ہے یعنی پیچھے نہیں ہٹا ہے اور پیچھے نہیں ہٹا ہے مکرا نہیں ہے اپنے سٹیٹمنٹ سے مکرا نہیں ہے مجرم نے اپنے جرم کا اطراب نہیں کیا ہے مجرم نے اپنے جرم کا اطراب نہیں کیا ہے کیا پرندے ہوا میں اوڑ گئے ہیں کیا پرندے ہوا میں اوڑ گئے ہیں کیا غریب آدمی نے اپنا کرز ادا کیا کیا غریب آدمی ٹرین سے اتر چکے ہیں کیا اس نے مہمانوں کے لئے کھانا پکا لیا ہے پکا چکا ہے کھانا وہ یا وہ کھانا ہی ہے اس کھکڑ میل کیا شکاری نے اکھرگوش کو پکڑا ہے شکاری کتے کی انگریزی ہے ہاؤنڈ ہے ہاؤنڈ کار دا ریبٹ کیا شکاری کتے نے خروش کو پکڑا ہے